نمشہ دوستو میں ڈاکٹر سنجا کمار گریلو علاج دیکھئے ہنڈرد پرسنٹ سٹیک علاج دیکھئے میرے ویڈیو یہ پیشنٹ ہیں فریدہ باس سے اور ایک مہنے کی دوائی لے کے گئے تھے یہ سامنے بچہ بیٹھا ہے ان کے دماغ کی نسے جو ہیں سوکھی ہوئی ہیں اور پیروں میں سمٹمز ہیں چلنے میں اور بولنے میں سمٹمز ہیں ہیں نا دو سمٹمز ہیں ان کے اور کافی بوڈی میں ویکنس بھی ہے کمجوری ہے بوڈی میں ان کو کیا فائدہ ہوا کتنا فائدہ ہوا ابھی پہلے مہنے کی دوائی میں بتائیے کتنا فائدہ ہوا بولنے میں فائدہ ہوا یا چلنے میں بولنے میں فائدہ ہوا ہے پہلے بولنے میں فائدہ ہوا ہے بولنے میں کتنے پرسنٹ فائدہ ہو گیا سو میں سے مطلب کتنے کتنے پر ٹھیک ہو گئے تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ بیس پرسنٹ کتنے پرسنٹ فائدہ ہوا ہے بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ ان کو بولنے میں فائدہ ہوا ہے اور ان کے جو بچے کا جو دماغ ہے جو نسے ہیں وہ سوک گئی ہیں تو اس کارن یہ سمٹمز آئے تھے اور ابھی یہ ایک مہنے کی دوائی لے کر گئے ہیں اور میں ان سے بات کر رہا ہوں اور ویڈیو یہ بنا رہے ہیں ہم اور یہ فریدہ بات سے ہیں کیا نام ہے بچے گا برجیس کمار برجیس کمار نمشہ دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اپنے چینل کے مادیم سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں آرویدی کبچار گھرے لوگ پائے جو آپ گھر پر ہی کریں گے اور آپ سوست رہیں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے دماغ کے لیے جیسے کہ ابھی آپ میرے پیشنٹ سے ملے ہیں اور ان کی جو سمسیہ تھی دماغ کی نس سوک جانا دماغ کا سوک جانا دماغ کی نسوں کا سوک جانا اس میں دماغ بھی سوک جاتا ہے اور یہ وہ علاج ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے یہ اس میں جو ہم علاج دیتے ہیں اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے نس سوکنے کے بعد آپ کو نیرولوشت جو ہے آپ کو کوئی بھی میڈیسن دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ اس میں علاج نہیں ہوتا اور آپ کو کھانی میں نہیں چاہیے کیونکہ اس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے اور یہ پیشنٹ آئیں ہمارے پاس پہلے مہنی کی دوائی یہ کھا چکے ہیں اب دوبارہ لینے کے لیے آئے ہیں اور اس میں جو سمٹم سوتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے لکشن آپ کو بتا دوں یہ جو نسے سوکتی ہیں یہ کیسے سوکتی ہیں یا آپ نے زیادہ ٹینشن لی ہے دوائی کھائی ہے سردد کی زیادہ دوائی کھائی ہے یا آپ گر گئے ہیں کہیں بلوکیج آ گئی ہے تو بلوکیج جو آتی ہے یہ یہ جو نسے جو سوکتی ہیں دماغ کی بلوکیج کی وجہ سے سوکتی ہیں اور اس میں بہت لوگ نیورولیس سے اپنا دوائی اپنا کھا رہے ہوتے ہیں نیورو سرجن کے پاس جا رہے ہوتے ہیں دوائی کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بلوکیج بننی جو شروع ہوتی ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے کلوٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے دن پر دن کیونکہ الوپیٹنگ میں بلوکیج کا تو کوئی علاج ہے نہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے جب زیادہ دوائی کھا لیتے ہیں تو نسے سوک جاتی ہیں گھماک سوک جائے گا آدھا شریر سوک جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو بچانے کیلئے کہوں گا کہ آپ کو اگر کوئی درد سر میں ہو رہا ہے یا آپ کے آپ کو لگتا ہے کہ میرے کو نیند میں پرولم آ رہی ہے یا آپ ہیڈک ہو رہے ہیں یا آپ کو چڑھا پناہ رہا ہے اور آپ ٹینشن لے رہے ہیں اگر آپ ٹینشن لے رہے ہیں دماغ اور دل دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن جو ہوتا ہے وہ تیجی کے ساتھ دوڑتا ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور بی پی ہائی ہو جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ ٹینشن میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ کو نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے اس ٹیمپے اور آپ کو کیا کھانا ہے مجھے کھانا کھانا ہے یا نہیں اور کھانا بھی نہیں کھاتے آپ ایسی ستھی میں ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی نیند بھی نہیں آتی تو یہاں آپ کا جو بلڈ سرکولیشن جو چلتا ہے تیجی کے ساتھ پاس ہوتا ہے نسو میں تو یہاں جو ہے آپ کی problem symptoms آتے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو cool ہو جاتے ہیں تو blood circulation آپ کا دھیرے دھیرے آپ کا چلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی clottings آپ کی blockage آنا شروع ہو جاتی ہے آپ نے یا دم جا کے تھنڈے پانی میں سران کر لیا یا کوئی تھنڈی چیز کھا لی تو آپ کی blockage کے symptoms آ جاتے ہیں تو یہاں میں آپ کو کہوں گا blockage کی blockage آنا یہ اس کے بعد کے لکشن ہوتے ہیں نسے سکنا دماغ کا سکنا دماغ کی نسے سکنا تو یہاں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو میری ویڈیو دیکھنی ہے دماغ کی نسوں کی blockage کی ویڈیو آپ میری سب ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں سب میں میں نے پریز بتایا ہے اور آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی جو تنہی پڑے گی میرے پاس بھی آنے کی اوشکتہ نہیں پڑے گی اگر آپ دماغ کی نسوں کی blockage کے اگر آپ کے symptoms آ رہے ہیں اور آپ شروعاتی دور میں ہیں اور آپ میرے پریز کر لیتے ہیں اور اگر آپ کی 30% بھی problem ہے تو آپ ایسی پریز پر ٹھیک ہو جائیں گے میرے دماغ کی نسوں کی blockage کی جو ویڈیو ہیں میرے چینل پہ میرے دو چینل ہیں برینک آئیرویدہ اور ڈاکٹر سنجے کمار کسی پر بھی آپ دونوں میں آپ کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں یہ سب میں الگ الگ آپ کو میرے پریز بلیں گے وہ نوٹ کر لیں کیا کھانا ہے کیا پینا ہے اور جو میں نے اس میں آپ کو پائے بتایا ہے وہ بھی کیجئے تو آپ کی دماغ کی نسوں کی جو سوکنے کا جو اس سمٹمز آتا ہے جو جس کا دنیا میں کوئی الاج نہیں ہے اور یہ problem آپ کی کبھی ہوئے گی نہیں آپ کو دماغ کی نسے سکنا کبھی بھی آپ کا دماغ کی نسے نہیں سکیں گے بہت لوگ ہیں جن کو یہ problem ہے کیونکہ جب دماغ کی نسے سک جاتی ہیں بولنے میں سمٹمز آتا ہے پیر لڑ کھڑا کے چلنا شرابیوں کی طرح باتیں شرابیوں کی طرح کریں گے کہیں گے کچھ نکلے گا کہنا تو آپ چاہتے وہ ہی ہیں جو آپ کو کہنا ہے لیکن کی نہیں کہ دماغ پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے یاد داش میں بھول جانا کونسنٹریٹ نہیں کر پانا یا جیسے کی بولنا چاہ رہے ہیں کچھ نکل کچھ رہا ہے سمجھ کر نہیں بول پانا جو سمجھ کر نہیں بولتے موں سے بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے شرابیوں کی طرح بات کر رہے ہوں لیکن ایسا وہ کچھ نہیں کیے ہوئے ہوتے کوئی شراب نہیں پیئے ہوئے ہوتے لڑ کھڑا کے چلنا یا رک رک کا چلنا ایسا لگنا کہ میں گرنے والا ہوں اور گر جاتے ہیں وہ تو یہ اس میں سمٹمز آتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے آگے چل کے ڈیٹھ ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو اپنا میں نے جو بتایا دماغ کی نسوں کی بلوکیج کی میری آپ ویڈیو دیکھیں آپ کے سمٹمز کبھی نہیں آئیں گے یہاں میں آپ کو پریج بتا رہا ہوں جو دماغ کی نسوں کی سکنے کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو میں آپ کو یہ دے رہا ہوں آپ کو چاول کھٹائی انڈا نونوے چینی کی جگہ دیسی کھانڈ یوز کریں دھاگے والی مصری یوز کریں یا بینا مسالے والا گڑ براونوں کا ڈارک ہوتا ہے بہت اس کو یوز کر سکتے ہیں گھر پر ہی آپ مٹھائی بنا کے کھائیں بھار کی کوئی مٹھائی نہیں کھا سکتے زنگ فوٹ سے بلکل دور رہے اور جس پر ایکسپیاری لکھا ہے مسالے میں رکھے ہوئے وہ نہیں کھانے بھار رکھے ہوئے گرمی میں فل جو رکھے ہیں بھار رکھے ہوئے کھائیں گرمی کے مصر میں سردی میں ہو تو سردی میں پانچ منٹ کے لئے گرم پانی میں فلوں کو ڈال دو پانچ منٹ کے لئے پھر اس کو آپ نکال کے کھائیں گن گن آپ کو پھل ملے گا جوس ملے گا گن گنا کوئی پابلم نہیں تھنڈا جوس پی ہوگی تب ہی آپ کو پابلم ہوگی اور اگر آپ کے سمٹم زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ دوائی مغا سکتے ہیں یہ واتس اپ نمبر چل ہے میرا اس میں آپ کو جو ہے پروفائل میں جائیں گے ڈی پی میں تو آپ کو یہ میری ساری انفرمیشن مل جانی ہے کیسے آپ کو دوائی ان لائن مغانی ہے کیسے کلنک پہ آنا ہے ایڈرس دیا ہوا ہے اور ہماری دوائی جو ہے آئیروید ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ آئیروید کا نہیں ہوتا اور پرہیز پر آپ کو زیادہ دھیان دینا جتنا آپ پریز کریں اتنا آپ جلدی اس پرولم سے نکل جائیں دوائی کھانے کے بعد بھی ہم پریز پر رکھتے ہیں اور ٹینشن بھی پریز میں ہے اگر آپ کوئی ٹینشن لے رہے ہیں ہماری دوائی کھاتے ہوئے بھی تب بھی آپ پریز رکھنا ہے ٹینشن کا تب بھی آپ کو ٹینشن نہیں رکھ نہیں یہ فری مائنڈ رہنا ہے اوپر والے کا دھیان کریں اپنے کام پر دھیان دیں اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہے اور آپ اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کریں تاکی لوگوں تک پہنچے اور میں آپ سے آگیا چاہوں گا نمشکار نمشکار دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار لائک کیجئے سبسکائب کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میری ویڈیو کو پسند کیا گیا تیش میں ہی نہیں ویدیش میں بھی ہمارے گھرے لو ilاج آر وید دیکھ الاج آپ کے لیے ہنڈر پرسنٹ سٹی کلاج آپ کے لیے دوستو